بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عساق ڈار صاحب فارمر فائنس منسٹر پی ایم ایل این کے رہنما اور وہ اب کسی بھی وقت پاکستان واپس آسکتے ہیں آج اکاؤنٹی پلیٹی کورٹ میں ان کا ان کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے ان کے جو دائمی پرمننٹ جو ان کے وارنٹ گرفتاری تھے ان کو کینسل کرنے کی طرف پاس کی تو جس کے اوپر انہوں نے ان کو محتل کر دیا وارنٹس کو دائمی جو وارنٹس تھے وہ محتل کر دیئے اور مطلب ہے کہ اور یہ جو محتلی کی گئی ان وارنٹس کی یعنی ان کو گرفتار اب نہیں کیا جا سکتا وہ ساتھ سیونتھ اکٹوبر ہے لاسٹ ایٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ اکٹوبر سے پہلے پہلے امید کی جا سکتی ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ عساق ڈار صاحب پاکستان میں واپس آ جائیں گے اور وہ یہاں پہ ان کی دائر ہے گرفتاری نہیں ہوگی اور وہ اپنے اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے جو اپنا مقدمہ جو ان کا ان کے مطلب ہے کہ حد تک ان کی غیر حاضری کی وجہ سے اس طرح سے آگے نہیں چلنا تھا تو وہ اب مقدمہ آگے چلے گا اور لیکن اس کی زیادہ اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہ پوسیبلیٹی یہ ہے کہ عساق ڈار صاحب اب جب واپس آئیں گے اور تو وہ اپنے سینیٹرشپ کا عوض بھی لے لیں گے اور ساتھ ہی پھر چانس یہ ہے کہ ان کو وزیر خزانہ بنا دی جائے گا پھر صاحب اسماعیت صاحب کی جگہ اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ پہلے بھی نواز شیف صاحب ظاہر ہے وہ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں عساق ڈار صاحب کے اوپر اور عساق ڈار صاحب تین دفعہ نواز شیف صاحب کے جو ہیں وہ وزیر خزانہ رہ چکے تو اس لحاظ سے اب یہ پوسیبلیٹی ہے کہ عساق ڈار صاحب وہ واپس آکے تو وزیر خزانہ بن جائیں گے اور اب آپ کو بتایا کہ پاکستان کی اکانومی کے حالات بڑے خراب ہیں اور یعنی کہ انیشلی تو ظاہر ہے جو بھی کچھ عمران حان صاحب کی حکومت کی کچھ میرز اس قسم کے تھے مطلب ہے کہ جس حالت میں وہ اکانومی کو چھوڑ گئے تھے وہ مشکل حالات تھے لیکن اس حکومت نے ان حالات میں مزید خرابی ہوئی آزدو آئی ایم ایف کا ڈیل ہو گئی لیکن آئی ایم ایف کی ڈیل سے پہلے بہت بڑے بڑے مشکل فیصلے ہوئے جو مشکل فیصلے ظاہر ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل لینے کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ضروری تھے لیکن اس کے باوجود جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی تو جو ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ جس طریقے سے کہ پیسہ جو ہے ہمارا اگرین ڈالر ڈی ویلیو نہیں ہوگا اس کی جو ہے وہ گراوٹ مزید بڑھتی گئی آج یہ ضرور ہوا کہ آج انٹر بینک میں ڈالر کی جو ریٹ ہے وہ کوئی سیونٹی پائیس ستر پیسے کوئی کم ہوا مطلب ہے کہ وہ اس کی جو روپے کی گراوٹ تھی وہ رکی اور تھوڑا سا پیس ڈالر نیچے آیا جبکہ اوبر مارکیٹ میں کل سے ڈالر کوئی ایک دو دو روپے اس طرح نیچے آ رہا ہے تو اب یہ اس کے اوبر بن کے انٹرسٹنگی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بسیم باسی ہیں اردو نیوز کے جنرلسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں دونوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا کہ ساگڈار کا نام سن کے تو ڈالر کی کام پر ٹانگ گئیں مطلب اب اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ اگر فرض کریں کہ ساگڈار کی وجہ سے ہی کچھ اکانوی یا ڈالر جس طریقے سے مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کا جو روپے آ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو اکانومی کی اوپر پریشز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے بہت زیادہ تو اللہ کہہ رہے کہ یہ کچھ ہو اور اب وہ کس حد تک آتے ہیں اور پھر اگر فائننس پریشل بنتے ہیں تو کس حد تک وہ کامیاب ہوں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف عمران حان صاحب کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ فوری زور کے اوپر الیکشن کروائے جائیں یہ جو حکومت ہے موجودہ حکومت یہ جب سے آئی تو انہوں نے ظاہر ہے مین فوکس اکانومی کے اوپر ہی ہونا چاہیے تھا لیکن انفرچنیٹی جس طرح اکانومی کو وہی والی بات کے امپروومنٹ ایک مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی کچھ بہتری ہوگی لیکن بہتری نہیں بہت زیادہ خرابی ہوئی آدھو میں ایک بات شروع سے کہہ رہا تھا جس وقت کہ جی عمران حان صاحب کو کہ جی اگر ان کو مت بھیجیں گر ان کو ٹنے اور مکمل کرنے دیں اگر آپ نے ان کو نکال کے تو یا تو فوری الیکشن کی طرف جائیں فوری الیکشن نہ کرائے اور اگر آپ آگئے اور آپ نے یہ کیا کہ کچھ مہینے آپ اگر آپ کہیں کہ ہم حکومت کریں گے کچھ ریفارمز کریں گے اور پھر جائیں الیکشن کی طرف جائیں گے ایکانومی کی ہینڈنگ سب بھول گئے اور اب تو بلکہ ان کے دنوں کو یاد کیا جا رہا ہے کہ وہ تو ان دنوں سے بہت اچھے دن تھے تو اب عمران حان صاحب اب لیکن یہ ہے کہ جی وہ ایک لونگ مارچ کی طرف ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کسی بھی وقت ناؤنس کریں گے کہ اسلامباد کی طرف مارچ کر گئے اسلامباد کا گھراؤ کیا جائے اور پھر مجبور کیا جائے اس گارمنٹ کو کہ وہ الیکشن کی طرف جائیں تو اب یہ ہے کہ ان حالات میں ایکانومی ظاہر ہے ایک معاشی جب سیاسی عدم استحقام بڑھے گا تو اس سے معاشی عدم استحقام بھی بڑھتا ہے تو اب کوئی انگیجمنٹ جس طرح پولٹیکل پارٹیز کی حکومت اور اپوزیشن کی درمیان ایک انگیجمنٹ ہونی چاہیے وہ انگیجمنٹ ہو نہیں رہی ایک طرف حکومت جو ہے وہ مطبع ہے کہ وہ اس بات کی اوپر ڈیٹرمنٹ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنا ٹین ایور مکمل کرنا ہے یعنی کہ اگلے اکٹوبر میں جا کے الیکشن ہوں گے نیکس ٹیئر ٹوز ہلن پھٹی تری میں دوسری طرف عمران حان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر حال میں اس حکومت کو جانا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے انگیجمنٹ کے لحاظ سے کہ جی پہلے الیکشن فوری الیکشن کا فیصلہ کریں اس کے بعد ہم آپ سے انگیج ہوں گے تو یہ دونوں سائیڈز کی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں اب یہ کس طرح سے قریب آ سکتے ہیں کوئی کس طرح سے جس طرح پہلے مدد ہے کہ مجھے اسٹیبرشمنٹ کی ایک کوشش رہی کہ کسی طریقے سے ان کو انگیج کیا جا سکے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اب پریزیڈنٹ الوی صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں جس میں ظاہر ہے میرا حالہ کہ اسٹیبرشمنٹ بھی شامل ہوگی جس میں وہ ظاہر ہے ہے ہی ان کا تعلق پیٹی ہے اسے ان کے ساتھ بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں لیکن کیا وہ اس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں اس میں مجھے چانسز کم لگتے ہیں لیکن میرا حال ہے کہ دونوں سائیڈز کو تھوڑا سا اپنے اپنے جو جو سٹانس ہے ان میں تھوڑی سی ایک مطلب ہے کہ اس کو ریویو کر کے ایک ایک سٹیپ پیچھے اگر آ جائیں تو پھر کم از کم اس قسم کے حالات ہیں کہ ہم الیکشنز کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اس الیکشنز بے شکر تین مہینے بعد چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد ہوں وہ دونوں سائیڈز جو بھی ڈیسائیڈ کرنے اس لحاظ سے فیصلہ ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری ایکانومی کو مزید خراب اس لیے نہیں ہوگی کہ انگیجمنٹ سے ایک پولیکل استحقام آئے گا ایک سیاسی استحقام آئے گا اور جب انگیجمنٹ ان کی ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ بات سیت پہلے ہوگی بات سیت کے بعد وہ پریمیرلی یہ ہوگا کہ الیکشنز ڈیٹ کا فیصلہ کریں گے دونوں سائیڈز ملکے اگر امران حان چاہتے ہیں فوری الیکشنز ہوں اگر دوسری سائیڈ چاہتی ہے کہ جی وہ نیکسٹیئر ٹرم پوری ہوگی دوسری وقت الیکشن ہوں گے تو الیکشن مجھے پھر اگر دونوں انگیج ہوتے ہیں تو مجھے پوسیبیلٹی نظر آتی ہے کہ جی مارچ اپریل مائی جون یعنی کہ نیکسٹیئر میں اس طرح پہلے جو مطبع ہے کہ چھے ماہ ہیں اس کے دوران نیکسٹیئر کے اس کے دوران کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں بکاوز ان کو بھی کچھ مطبع ہے کہ اپنے وہی والی بات کہ جی اوکٹوبر ٹو دوسرن ٹوئنڈی تری کے الیکشن کے اس پوائنٹ کی اوپر تھوڑا سا ان کو بھی جھکنا پڑے گا امران حان صاحب کو بھی پی ٹی آئی کو بھی جھکنا پڑے گا اس لحاظ سے ہم ایک بہتر سائٹ سب سے بڑا یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری جو ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں یہ ٹھیک ہوں اور تاکہ ہم ہم اپنے آپ کو ایک سٹیبلیٹی کی طرف ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جا سکیں اور اس کے لیے ظاہر ہے تمام پولیٹکل پورسز کا ایکانومی کی اوپر متحد ہونا اور ان کے اوپر ایک چارٹر اوپ ایکانومی مطبع ہے کہ اس طرف لے کے جانا بہت ضروری ہے ایدروائز عساق ڈار صاحب آتے ہیں اور وہ آکے تو اگر ٹیک اور کر بھی لیتے ہیں اگر یہ پولیٹکل یہ جو چپلش ہے یہ اسی طریقے سے مطبع ہے کہ دوسرے کو یہ کنفرنٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا بکوز ایکانومی کی حالات بڑے خراب ہیں اور پہلے تو جب وہ کرتے رہے تو ظاہر ہے اس وقت حالات ڈیفرنٹ تھے اس وقت موسلی مطبع ہے کہ جب جو مینو آشری صاحب کی دوسری گارمنٹ تھی اور جو مینو آشری صاحب کی تیسری گارمنٹ تھی اس میں تو ان کے پاس بہت بہت بھاری اکسیدیت تھی پی ایم ایل این کے ساتھ اور ان کو اور ابھی آپ کو پتایا ہے کہ یہ کوئی بارہ تیرہ چودہ پرلیٹکل پارٹیز کا ایک اتحاد ہے جس سے وہ یہ گارمنٹ بنائے گی اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی سلاب کے تبائی دیکھیں سب کچھ تو کوئی سیونٹی فور بھتر یا چورہتر مطلب ہے کہ نمبر پہنچ چکا ہے کیابنٹ کے میمبرز کا ایڈوائزر بن رہے ہیں سپیشل ایسیشن بن رہے ہیں کیا بن رہے ہیں وزیر بن رہے ہیں مشیر بن رہے ہیں سو اتنی بڑی تعداد میں اور وہ ظاہر ہے چونکہ ہر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں وزیر بنائیں مشیر بنائیں لیکن انفورچنیٹلی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھیں اس سے کیا امپیکٹ جاتا ہے اس سے کیا میسیج کیا جاتا ہے لوگوں کو اور مطلب ہے کہ جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ڈالر ہر گزردن دن کے ساتھ ڈالر مہنگا ہوتا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں تو جس طرح ڈالر اوپر جاتا رہا وہ ایک مطلب ہے کہ اسی طرح سے ان کی کابینہ کا نمبر جو ہے وہ اوپر جاتا رہا تو یہ جو دونوں اگر آپ اس کمپیریزن کو دیکھیں یعنی کہ ڈالر کا اوپر جانا جو کہ بڑا انفورچنیٹ ہے جب ایکانومی خراب ہے ڈالر اتنا اوپر جا رہا ہے تو ہمارے حکمرانوں کی جو پرائیورٹی ہے وہ بلکہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر فرض کریں کہ مشیر وزیر بنا دیا گیا چلیں اس کی آپ دس بارہ پندرہ بیس لاکھ اس کے اوپر مہنہ خرش کر رہے ہیں اس رقم کی اتنی بڑی حیثیت نہ بھی ہو لیکن یہ جو ہے نا اس کا سگنل بڑا نیگٹیو بڑا نیگٹیو قسم کا سگنل جاتا ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ سیونٹی ٹو سیونٹی فور مشیر وزیر بنا دیا گئے ابھی تک بن چکے ہیں اب نجانے اور یہ کتنے بنیں گے اس قسم کی بھی باتیں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ابھی یو این کے دورے کے اوپر گئے ہیں یہ کنفرم ہے یہ بات نہیں ہے یہ اٹنیٹ سو بھی کنفرم لیکن اس کے اوپر حکومت کا جواب آنا چاہیے بکاوز سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بہت ہی مہنگے ہوتیلز میں پانچ پانچ ہزار چار پانچ ہزار ڈالرز ایک کمرے کر آیا جہاں پہ اس وقت وزیراعظم صاحب رہ رہے ہیں تو ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس قسم کی اگر یہ بات صحیح ہے تو اس قسم کی عاشق کریں اس کے حال سے اس حال دار صاحب واپس آتے ہیں اور وہ فائنس سیمسٹر بنتے ہیں تو ان کے لیے چیلنجز شاید پہلے جس قسم کے بھی ان کے ساتھ ان کے سامنے چیلنجز ہوتے تھے اس وقت شاید چیلنجز ان کے لیے بہت ہی زیادہ ہیں باقی بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے سیاستدانوں کو وہی والی بات ہے کہ آپ اس میں انگیج ہوں انگیجمنٹ کریں میری امید وہی ہے کہ انگیجمنٹ کریں گے تو کچھ بہتری آئے گی ورنہ درواز یہ لڑ لڑا کے اپنے اپنے ویسٹر انٹرسٹ پولٹیکل ویسٹر انٹرسٹ کو جب آپ اسی کو دیکھتے رہیں گے تو ہمارے ملک کے ایکانومی کے معیشت کے حالات اور نائی عوام کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے رضا کر اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ